ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں صلاح الدین صدیقی خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک ندر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر شہر اطراف میں ووائے امراض پھلانے والے جراز سیم کا خہر ڈینگو ملیریہ اور زکا ویرس میں مقتلع مریضوں کی تعداد تشویشنا خیریان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیر ووائے امراض کی وجوہات پر خابو پانے میں مطالق انسان میں برات رہا ہے لاپروائی جگہ جگہ پھوٹی ڈرنیج ڈائنو سے چاروں طرف پھیل رہی ہے گندگی اطلاع میں کی بیسی سے شہریان ناراض توجہ کا مطالبہ مرکزی وزیر مالیت نرولہ سیتر انمن نے آج پارلیمنٹ میں کیا بجٹ پیش صرف دو ریاستوں کو بھاری پیکج دینے پر ماہرین معاشیات کو سخت اطرات نئی بوتل میں پرانی شراب بھر کر عوام کو دکھائی گئی ہتھلی میں جنرل اور چلتی گاڑوں میں بڑھتے آگ لگنے کے واقعات میں ہو رہا ہے اضافہ گوشتہ شام وی آئی پی روڈ پر ایک چلتی گار ہوئی شولا پوش آگ لگنے کی وجہ اب بھی منی ہوئی ہے مومہ اور اب خبریں تفصیل سے گھاٹی اسپتال کے علاوہ قانگی دواخانوں میں ڈینگو ملیریا اور زکا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے لہٰذا شہریان احتیاطی تدابی اختیار کریں یہ اپیل موزفل ہیلد انتظامیاں اور گھاٹی اسپتال انتظامے کی جانب سے شہریان سکھی گئی ہے ناظرین ریاست مہراشت کے کئی علاقوں میں زوردار بارش کا سلسلہ جاری ہے مگر ہمارے زیلے سمیت علاقے مرٹوالا میں آسمان پر گھنے بادل تو دکھائی دیتے ہیں تاہم وہ برس نہیں پا رہے ہیں وجہ چاہے جو بھی ہو مگر اتمران بخش بارش نہ ہونے کے سبب وبائی امراض پھیلانے والے جراسیم کی برتی تعداد نے ہیلت انتظامیاں کی چولے ہلا کر رکھ ڈالی ہیں اور شہر اطراف میں ڈنگیو ملیریا اور دیگر بیماریوں کے وائرس سے پھیلنے والے امراض میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے اور سرکاری اسپتالوں کے علاوہ خانگی دواخانے مریضوں سے بھرے پڑے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ یہ سبھی امراض کا مکمل علاج موجود ہے مگر وقت پر طبیعی امداد نہ ملنے کے سبب یہ مد سنگین رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں لہٰذا شہریان احتیاطی تدعویر اختیار کریں بچوں پر خصوصی توجہ دیں اگر انہیں کھانسی بخار ہو تو اولین وقت میں ماہرین سے رجوع کر کے وقت پر ان کا علاج کروالیں گھروں اور اطراف کے ماحول کو صاف سترہ رکھیں گڑوں میں پرانے ٹائر سکولرز اور ایسے مقامات جہاں مچھروں کی افضائش ممکن ہے ان میں پانی جمانہ ہونے دیں اس طرح کی اپیل گھاٹی اسپتال کی ماہر امراض اطفال ڈاکٹر پرباہ خیرے نے شہریان سے کی ہے اس طرح میونسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منلیجا کی جانب سے بھی شہریان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بار بار درخواست کی جا رہی ہے اور وہ بھائی امراض پھیلانے والی جراسیم کے قاتمے کے لیے شہر بھر میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے ڈاکٹر پرباہ خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے ڈاکٹر پرباہ خیرے نے شہریان سے کیارک کی ایم 주세요 ڈاکٹر پرباہ خوصی مہم چلائی جا رہی ہے ڈاکٹر پرباہ خوصی مہم چلائی جا رہی ہے ڈاکٹر پ النک Luک 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 Ganger ڈاکٹر پرباہ خود ح ایک سال اربان کا خوبصی مہم حلurable ڈقگو دنگ whole خود ll кос می blew موسیقی 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 تبدیل کروانے کے لیے ایجنسی مقرر کی اس ٹھیکیدار نے ڈرنیج لینڈ ڈالنے کے لیے یہاں کھدائی کا کام کیا اور پھر نامعلم وجوہات کے سبب کام ادھرہ ہی چھوڑ دیا گیا ٹھیکیدار کے جانب سے راستے کی کھدائی کرنے کے سبب جاگردار کرونے کے ساکنان کی آمد رفت کا راستہ ہی بند ہو گیا بار بار شکارت کرنے کے بعد بھی جب ٹھیکیدار نے کام مکمل نہیں کیا اور نہ ہی کھودنے گڑے گڑے بند کیے گئے تو مقامی ساکنان نے آنے جانے کے لیے ان گڑوں کو کسی طرح مٹی سے بند کیا مگر اب جب کہ بارش کا سلسلہ چاری ہے پانی کی سبب یہ راستہ دلدل میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے دوسری یہ کہ بارش اور ڈرنیج کا غلیس پانی کھودے گئے گڑوں میں جمع ہو کر چھیل کی شکل اختیار کر گیا ہے جس سے ان گڑوں میں مکھیوں اور مچھوں کی افضائش ہونے لگی ہے ان دنوں یوں بھی ووائی امراض کا زور ہے سرکری دواخنوں کے علاوہ قانگی اسپطالوں میں ڈینگیو، ملیریا اور زکا نامی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے ملیزوں کو تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے متعلقہ انسامیہ اور مسکورت ٹھیک دار کے لاپروائیوں کے سبب علاقے کے ساکنان ووائی امراض کی ذت پر ہیں راستہ نہ ہونے کے سبب دلدلی گڑوں میں گر کر حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں مگر نہ تو وارڈ اینجنڈر کو اس کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی متعلقہ ٹھیک دار یہاں آنے تیار دکھائی دی رہا ہے مقامی ساکنان کا مطالبہ ہے کہ منسپل کمیشنر صاحب بزاتے خود اجزانی توجہ دیں اور انہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں سٹکو اینسکس مواقع سنباجی نگر کے ساکنان بھی ابلتے چیمبر سے پریشان ہیں وہ منسپل انسامیہ سے اس مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں اس طرح کا مطالبہ آرپی آئی کے زلہ صدر کی جانب سے کیا جا رہا ہے آرپی آئی سچین کھرات گروپ کے زلہ صدر منیش نرور نے ایم سین کو بتایا کہ سٹکو اینسکس کی سنباجی نگر کارونی میں ڈالی گئی ڈرنیج لائن نہ کرا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے چیمبرز بار بار بند ہو کر ابرنے لگتے ہیں جبکہ مطالبہ انسامیہ سے شکایت کی جاتی ہے تو منصف الملازمین وہاں آ کر آرزی طور پر چوکپ نکال تو دیتے ہیں مگر ان کے جانے کے بعد یہ لائن دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے اور حالات جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں گندگی پھیل جاتی ہے اور علاقے کے ساکنان وابے امراض کی ضد پر ہیں متاثرہ شہریان کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حر کرنے کے لیے یہاں کی ناکارہ لائن فوری تبدیل کروائی جائے پانی یہ وات ہے واتے پانے موڑے یا پریشارا مدے روگرائی پسر لیلی آئی لان با لگے یا پانے مدے گھیلتا تانے آزاری پڑتا ڈینگو سے پرمان ملیری آت سے پرمان یا ٹکانی موٹے پرمانے بدے وادلی لائی مانپا کرمچارین نا آدھکارین نا وارموار Republican Party of India سچین کارت گٹا چے واتی نمی سواتا انیک نیویدنے یا بھاگاتیل سماسیہ وادل دلی لائی پرانتو مانگر پالکی چے کارمچاری یا ٹکانی یہ تا تات پورتی سماسیہ سوڑو تا پرانتو ہی سماسیہ کائم سو روپی مارگی آج پرانت لائلی لائی مانپا ایکتن نامر تیچ آوان آنی نیویدن آئی کہ اپن سواتا یا بھاگا مدے یون پانی کاراوی آنی یا بھاگا مدے جے ڈینجلائن چے سماسیہ آئی مرکزی وزیرمالیات نرملا سیتر امن نے آج مالی سال دوہدار چوبیس پچیس کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا اس بجٹ پر ہم نے مہر اختصادیات ڈکٹر ڈی ایس کارٹے سے بات کی آئیے جانتے ہیں کیا ہے ہنکی تاثرار سا آرثسنکل پہ زر بھگیتلا تر تیچہ اتنا سپسٹ دستے آہیر نارالاچہ آنی گزر واشن ترہاچہ پر پورپ موٹے 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 غلگانہ کرو سوٹے ہتا تک آئے پکتہ نارالاچ دلی سارگا آرثسنکل پہ آٹتے ہیں یہ کیکڑے ویٹی پاس ٹکے پر انڈوارڈتا ہے جن سامانے اللہ دلیسہ دینے رہے بابی جے آئے آجزر بھگیتلا مابی بھگیتلا مابی چا موٹے موٹے کارانجی آہے تر اندھنہ چے در شمبری چاوار پار دلیلی آہے تیچہ نانتر پرشی مالالا بھاو نائی تر یہاچہ ویشی یہا آرثسنکل پہ مدے آسے کائے ٹھوس توڑگے کاڑنے لیلی نائی تیچہ انوشنگا نے پکتہ موٹے چارجر کمی کارو ناچہ دون چاڈکے بھاو آڈ کمی کارو ایک پتہ ایک آمیج دا کنے لیلے آجزر بھاو ناچہ پرشی مدے جی ایسٹی جی اوشد آسدھیل جی اوشد آسدھیل جی اوشد آسدھیل تیچہ بھاو بھاو بھا سیتی پروشی خط آنی خورنی چے کٹک ناشک آسدھیل تیچہ ور آسناری جی ایسٹی آئے جی اوشد آسدھیل مانسا چے جی اوشد آسدھیل تیچہ سو دا سرکار نی ریٹ کمی کارای لپای جو تیاشی مہج اپیکش آئے تیاز بھاو بھا یا آرث چنکال بھاو سرکار نی روزگار نیرمیتی شاٹی کلی لے پرائکنے جی آئے تیر 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 مالا کھڑت چاگے وارت آنی دوشری گوشت سکریات موٹھی جی آئے تیر ساتھیا بھارتاتلی بیہکاری وارتت آئے تیر آنوشاگا نی انٹرorschب آنوشاگا نی greeting ایک سنگ راہنا نیت دیش آئے آنوشاگا نیت دچاری بتس närشین وشالگڑھ غازہ پور میں پیش آئے پور تشدد واقعات میں ملوث سماج دشمن اناثر کے خلاف فوری کاربائی کی جائے یہ مطالبہ ریپیبلیکن سینہ کی جانب سے کیا گیا اور حکومت کے نام ایک مطالبہ تھی میمورنڈم انتظامیہ کے سپورٹ کیا گیا ناظرین گزشتہ جنہوں ناجائز قبضیجات ہٹائنے کے نام پر انتظامیہ کی بجائے کچھ سماج دشمن اناثر ہی نے زیلا کولہپور کے وشالگڑھ اور غازہ پور میں ادھم مچاتے ہوئے نہ صرف مذہبی مقامات کو نقشان پہنچایا تھا بلکہ ایک فرقی کے افراد کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے مکانات اور دکانوں میں توڑ پھوڑا آرائیت زنی کی تھی جس کے سبب پوری ریاست میں غم غصے کا ماحول ہے اور چہار جانب سے نہ صرف ان پرتشدد واقعات کی پرزور مخالفت و مضمت کی جا رہی ہے بلکہ خاتیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ہے اسی زمن میں ریپبلیکن سینہ کا ایک وفد دیویجنل کمیشنریٹ پہنچا اور ان واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہوئے ایک میمورنم کے ذریعے خاتیوں کو فوری گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا اس وفد میں چندرکانت روپے کر پروفیسر سدھو دھندر مورے کاکا صاحب گائکوار سچن نکم ازکر خان منیشہ سادنگ کے دھمپال بھجبل راہول کانڈے اور وکاس ہیوراڑے کے علاوہ مطالبہ تنظیم کے دیگر اوہداران و ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے دیگر اوہداران و ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تنظیم کے داران بڑی تعداد میں موجود تھے یہ اپیل معروف سوچل بڑی تعداد میں موجود تھے مطالبہ تعداد میں موجود تھے جو بیرات آنے والے پچیس تاریخ کو صدرہ کیارہ ویجی سے یہاں پر ہمارے آفیس کے سامنے ایک چھو پیر رکھا گیا ہے جس میں مختلف جو کمپنیز ہیں جو کمپنیز پر جو کام ہوتا ہے جسے پاکیزن ہے پروڈکشن ہے یہ سارے جو کام ہوتے ہیں وہ کاموں کے لیے ہم نے ایک کمپنیز پر رکھا کیا ہے جس میں جو تین پاس موسیقی جن لوگوں کو یہ جو بلے گی ان کو کوئی کانٹیکٹر کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا کوئی یہاں ایڈیشن کا کوئی فیس نہیں رہے گی ان کو پورا پورا پیسہ جو کمپنی سے ملتا ہے وہ پورا ملے گا صرف ان کو اپنا آدھارکار ٹی سی اور جو ڈیٹر ہیں وہ دیکھے آنے ہیں یہاں پر کمپنی کے لوگ آئیں گے ان کو وہ بتانا ہے جس کا سیلیکشن ہوگا یہ جیسے ان پورا جو محلہ ہے ایڈرسٹی گیٹ کے باز پاس میں وہاں پر ونو اوٹل ہے جس کے بلکل بلد میں میرا آفیس ہے وہی پر صویرے گیارہ بسے سے جو پہلے تین ساڑھے تین میں جو تک یہ کیاپ چلے گا جو بھی بھائی اس قسم سے جوب میں انپریسٹڈ ہیں وہ آ سکتے ہیں نوجوالوں کے لیے ہمارے شہر دوستو ہمارے دوستگار کا ایک بڑا مسئلہ ہم کو دیکھنے میں آیا تھا ہم نے یہ ساری کمپنی سے ٹائر کر کے جو آفیسٹی ہے اس میں ایڈرنس ہے دھروک ہے دھوٹ ہے پولرز ہے ایسی مختلف کمپنیز ہیں انکہ اتبادار کو ہیں آفیسٹرز بائیں گے وہ یہاں پہ سیلیکشن کریں گے جو لوگوں کا سیلیکشن ہوتا ان کو یہاں پہ دے دیتا ہے پچھلے کچھ ماہ سے مارکٹ میں سبزی ترکاریوں کی آمد میں کمی ہو گئی تھی جس سے سبزیوں کے دام آسمان پر تھے لیکن کچھتا کچھ دنوں سے سبزی ترکاری کی آمد میں اضافہ ہونے لگا ہے جس سے عام گاہکوں کو بھی دلاسہ مل رہا ہے ناظرین پچھلے چند ماہ سے تقریباً سبھی سبزی ترکاریاں کافی مہنگے داموں فروقت ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب بھاری ترکاری بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو دیا گی ہری میرچ گوو بھی ٹیماتر گوار پھڑی اور مونگنی کی پھڑی تو کمو بیش سو روپیہ فی کلو تک پہنچ گئے تھے اور خریداروں کو ہاتھ رکھ کر خریدی کرنی پڑ رہی تھی تو خواتین کا باورچی خانے کا بجھٹ بری طرح گربڑا گیا تھا تہام اب جبکہ کسی خدر بارج بھی ہو رہی ہے اور مارکٹ میں سبزی ترکاریوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے تو یہ بھاو پھر سے کم ہونے لگے ہیں جس کی سبب عام آدمی کو دلاسہ مل رہا ہے اس طرح کے تلعہ سبزی ترکاری کے ٹھوک مارکٹ کے ذرائع سے حاصل ہوئی ہے شیندرہ ایم ای ڈی سی میں ویراغ کمپنی کے ماتھاڑی کامگاروں کی تیرہ دنوں کی بھوکھڑتال کی حمایت میں کمپنی پر ایک بھاری مورچہ نکالا گیا واضح ہو کہ سنتی علاقے کی کمپنی ویراغ انجینرنگ میں برسارکار ماتھاڑی کامگار منڈل میں ریجسٹرڈ کامگار رویندر کھنڈاگڑے اور رانجیدر سرودے جو کمپنی میں پچھلے چھ سات سال سے کام کر رہے تھے تاہم پچھلی دنوں کمپنی نے انہیں بغیر کوئی اطلاع اور نوٹیز دیئے کام پر سے نکال دیا جس پر مہاراست راجی بہوجن کامگار سنگٹنا کے بینر تلے یہ دونوں مزدور پچھلے تیرہ دنوں سے بھوکھڑتال کر رہے ہیں تاہم کمپنی نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی جس کے سبب سبھی کامگاروں میں ناراضگی اور اشتیال پیدا ہو گیا ہے اور مذکورہ مہاراست راجی بہوجن کامگار سنگٹنا کے زیر اتمام دیگر سبھی سنگٹناوں اور پارٹی کو جانب سے متحدہ طور پر ان دونوں کامگاروں کی حمایت اور کمپنی کے روئی کی مخالفت تو مضمت میں یہ مرچہ نکالا گیا اور آہندہ تین روز میں بھوکھڑتالی کامگاروں سے مطالق فیصلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا کامگاروں نے انتباہ دیا ہے کہ بسورت دیگر وہ زیلہ کلیٹر آفیس پر ایک بڑا مرچہ نکالیں گے پاوزاد ایتا امرانو پوشن کرتا ہے پرانتو تیرہ دیو ساپسون کمپنی آزون سودہ سکارت مک کرنا پرتیسات دیتنا ہے کیا کونتت پرتیسات دیتنا ہے مونون آمی بیگ بگر پاکشا چے جے کئی پتا دیگاری ہے سروانی ملون ایک کرتی سمیتی چے مادی ماتون یا بیریک کمپنی راز مرچہ آنلا ہے کی جینے کورون یہا کامگارا تابڑ تو پرورت کام آرہی ہے وہ ماتھڑی کہہ دے چاہی عمل بوجو نہیں کرا بھی پولمبری تعلقے کے نو کسانوں نے حکومت کی پوکھرا یوجنہ کے تحت ملنے والی رقم کا ناجائز استعمال کیا جلدی انودان کی رقم ان کی سات بارہ پر خرص کی صورت میں درچ کر دی جائے گی یہ اطلاع متعلقہ محکومے سے محصول ہوئی واضح ہے کہ انودان کی رقم کسانوں کو محکومے زراد کی جانب سے ناناجی دیشمک کرشی سنجیونی پوکھرا یوجنہ کے تحت شیڈ نیٹ کی تعمیر کے لیے دی جاتی ہے تعلقہ پولمبری میں اس یوجنہ کے تحت پچپن کسانوں کو انودان دیا گیا تھا جن میں سے مسکورہ نو کسانوں نے رقم اٹھا کر شیڈ نیٹ تعمیر کیا اور جلدی یہ شیڈ نیٹ اس زگہ سے غائب بھی کر دی گئی جس کے سبب شبہ زراد نے انہیں انودان کی رقم واپس کرنے کے لیے تین مرتبہ نوٹیزیں بجوائی تو انہوں نے نوٹیز بھی خبول نہیں کی اس یوجنہ کے تحت پچیس فیصد خرچ کا تعمیری کام سپورٹ پر دکھانے کے بعد ریاست حکومت مسکورہ یوجنہ کے تحت بقیاب پچتر فیصد کام کے خرچ کی رقم درخواست گزار کسان کے کھاتے میں جمع کر دیتی ہے ان نو کسانوں نے جانچ کی حد تک دکھانے کے لیے شیڈ نیٹ کے کام کیے تھے اور رقم مل جانے کے بعد یہ شیڈ نیٹ غائب کر دی گئے ان کی اس دھوکت ہے کہ بھانڈا پھوٹنے پر بدھ دھرم میں آشار پورنیما کو گروہ پورنیما کے طور پر منع جاتا ہے شہر میں گروہ پورنیما جو شکروش کے ساتھ منع گئی اور بدھ دھرم میں مختلف پروگرام کا احتمام دی کیا گیا ناظرین بدھ دھرم کی تاریخ میں دھائی صدیوں پہلے گوتم بدھ نے اپنے پہلے پانچ شاگردوں کو اس دن ہی اپنی پروجہ دی تھی تب ہی سے اس دن کو گروہ پورنیما کے بطور منع جاتا ہے اس دن بدھ دھرم میں جا کر عقیدت مند دنیا کو امن شانتی اور پریم کا سندیش عام کرنے والے اپنے مہاتمہ گوتم بدھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں وندن کرتے ہیں اور بکو سنگ کے ورشواس کا آغاز کرتے ہیں بھانوداس نگر میں بھانوداس صدا شیوے نے اپنی رہائشگاہ اور علاقے میں بدنت کشب مہاتھیروں کی رہنمائی میں گروپ اور نماغہ نعقاد کیا اس موقع پر دھم بال سنسکار شیبیر بھو جندان بھی منقید کیے گئے جس میں بھانوداس نگر اور شانتی نکیتن کولوتنی کے اپاسکوں نے تعاون کیا جن میں راہل تھورات اور انصدا شیوے بالا صاحب دابھارے و دیگر کے نام شامل ہیں اسی طرح عثمان پورا کے کپل وستو بودویار میں بھی آشاڑی پورنیمہ جو شکروش کے ساتھ منائی گئی اور اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کی گئی جس میں مقرر خصوصی جلہ پریشت کی بدناپور کی سمنویک سنگیت آم بھورے نے رہنمائی کی اور بہت مذہب کی ثقافت میں اہمیت کے حامل ورشواس اور آشاڑ پورنیمہ واشوین پورنیمہ سے متعلق جانکاری دی اس موقع پر مہمانیں خصوصی کے بطور ایڈوکیٹ پرتی بھاچ چوتھمل اشوک تین گوٹے تیجہ سوینی تپساگر اور ایک ناتراؤ تریبھون موجود تھے اس تقریب میں مہاتمہ گوتمبود کی دھم پدھ کا لیٹریچر بھی تقسیم کیا گیا جبکہ بڑی تعداد میں اپاسک اپاسی کائیں اور عقیدت مند موجود تھے تین مہتبہ اچھا دیواز اشا بہتر کے بھی ساتھ کے گرے ترشید بھوما مدیس سانی کے لئے آیا آج سا دیواز آشاڑ پورنیمہ ایک آئے گون پورنیمہ سبج جب تینیدائی چھا خوننا نتے کئی آکاوٹے بھولا تینیدائی چھے مجھے مجھے بھوٹے پر دی لے پر آج دکھا کتھ جب بھولتا اچھا تو مجھے پیلا شبت باہی پڑلا دکھا کتھا جو شبت باہی پڑلا کیا شبت چھے دی سنا مجھے تینیدائی چھے تینشا دوکیا چھے پیچھا رائے مکتے گھر سوڑوں گے لے ساحا اور شدانی دمشنیاں گے لے تینیدائی چھے مہتر کے لئے تینیدائی چھے مکتے ساروا سامنے لوگان کرو تکو تائشنو کائی 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 مانوات چھے ستیا اچھے بھول مطفل کتی کتھے گوستہ شام زلک لیکٹرل کی رہائشگاہ سے قریب وی آئی پی روڈ پر ایک کار اچانک شولہ پوش ہو گئی مخامی ساکنان اور فائر حملے نے آگ پر خوابو پایا اس حدثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ناظرین چلتی گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے گرمہ کے موسم میں انجن گرم ہو جانے کے بعد گاڑی میں آگ لگنے کی بات کسیت تک سمجھ میں آتی ہے مگر ان دنوں بارش کے موسم جاری ہے اور چاروں طرف ہو رہی برسات کے سبب موسم میں خون کی بھی ہے اس کے باوجود گوستہ شام زلک لیکٹرل کی رہائشگاہ سے متصل وی آئی پی روڈ سے گزر رہی ایک کار جس کا نمبر ایمیش 15 سی ٹی ڈیویلیٹ زیرو فور ہے اچانک شلہ پوش ہو گئی کار سے دھوان اٹھتا دیکھ ڈرائیور اور گاڑی میں سوار مسافر نیچے اتر گئے اور پھر آگ پر خوابو پانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی مخامی ساکران وہاں دوڑے چلائے فائر عملے اور پولیس محکومے کو بھی اس کی اطلاع دی گئی خریب میں موجود پولیس چوکی پر تائنات ملازمی وہاں دوڑے چلے آئے گاڑیوں میں اس طرح سے آگ لکنے کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش دکھائی دے رہا ہے سوئگاہوں تعلق ہے کہ سہیاتی مقام دھارش پر کے آفشار میں پیر پسل کر گوی جانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی واضح ہے کہ خدرتی مناظر کے خوبصورتی لیے ہوئے سیاہوں کو اپنی جانب راغب کرنے والا یہ آفشار ان دنوں اپنے زور و شور کے ساتھ بہرہ آئے اس آفشار میں گزشتہ روز ایک شخص کے پیر پسل کر گری جانے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی یہ نوجوان گورو کسن نیر کر ساکن کھنڈے راؤں اگر جلگاؤں اپنے سولہ افراد کے گروپ کے ساتھ یہاں سیاہات کے لیے آیا تھا ان لوگوں نے دھارش پر آفشار کے خریب اتوار کی رات خیام کیا اور دوسری صبح دھارش پر کے درشن کے بعد وہ لوگ واپس لوٹنے والے تھے اس دوران گورو موہا دھونے کے لیے آفشار کی سمت گیا اور آفشار کا نظارہ کرنے کے دوران اس کا پیر پسل گیا اور وہ آفشار کی نیچے واقعے کنڈ میں جا گیا اتھر اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک گھنٹہ بھی بیٹ گیا تو گورو کی واپسی نہیں ہوئی تو انہوں نے اسے تلاش کیا تاہم وہ نہ ملا تو رات آٹھ بجے ان لوگوں نے بنوٹی پولیس تھانے کو اس کے لاپتہ ہو جانے کی شکایت درش کروائی سوہگاں پولیس نے شک کی بنیاد پر کنڈ میں اسے تلاش کیا اور بلاقر رات ایک بجے تک گاؤں والوں کی مدد سے چلائے گئی مہم روک دی گئی اور صبح سات بجے پھر سے کاربائی شروع کی گئی سوہگاں پولیس تھانے کے پی ایس آئی رزاق شیخ ان کی ٹیم نے مقامی ماہر تیراک رامدہ زادوں کی مدد سے ریسکیو کیا اور کنڈ کے اندر موجود کپار سے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کی لاش پانی سے نکالی گئی بنوٹو کے پی ایس سی میں پی ایم کے بعد لاش اس کے ورسہ کے سپورٹ کی گئی اور اسے کے ساتھ خبروں کا اصلاح ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ شہر اطراف میں ووائی امراض کھلانے والے جراز سیم کا خہر ڈینگو ملیریہ اور زکا ویرس میں اکتلا مریضوں کی تعداد تشویشنہ خیریان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیر ووائی امراض کی وجوہات پر خبو پانے میں مطالق انسان میں برات رہا ہے لا پروائی جگہ جگہ پھوٹی ڈرنیج لائنوں سے چاروں طرف پھیل رہی ہے گندگی مطالبے کی بیسی سے شہریان ناراض توجہ کا مطالبہ مرکزی وزیر مالیت نرولہ سیتر انمن نے آج پرلیمنٹ میں کیا بجٹ پیش صرف دو ریاستوں کو بھاری پیکج دینے پر ماہری نمازشیات کو سخت اطرات نئی بوتل میں پرانی شراب بھر کر عوام کو دکھائی گئی ہتیلی میں جنت اور چلتی گاڑوں میں بڑھتے آگ لگنے کے واقعات میں ہو رہا ہے اضافہ مجھتہ شام وی آئی پی روڈ پر ایک چلتی گار ہوئی شولہ پوش آگ لگنے کی وجہ ابھی بنی ہوئی ہے مومہ مجھتہ شام وی آئی پیش موسیقی